بجٹ کو اب جب دیکھتے ہیں تو ایک پرسنٹ کی بھی امید نہیں رکھتے ہم ایلیو بھائی بکرز دس سال کو دیکھا ہے ہم نے ایک سال نہیں دیکھا دو سال نہیں دیکھا تین سال نہیں دیکھا چار سال نہیں دیکھا پانچ سال نہیں دیکھا ہم نے سرکار کو ٹھیک ہے تو دس سال میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ دیش میں پیسہ نہیں ہے دیش میں پیسہ ہے ہے لیکن میٹر کرتا ہے کہ دیش میں پیسہ کس کے پاس ہے ٹھیک ہے عام جنتہ کے پاس کتنا پیسے کا کیش فلو آتا ہے یا کہہ سکتے ہو کتنا پیسہ جاتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ انڈیا کا پیسہ جو ہے وہ ادیوگ پتیوں کے پاس ہے وہی دیش کو چلا رہے ہیں آج اگر میں سوچتا ہوں 11.68 لیک کروڑ روپیز اگر ادیوگ پتیوں کا ماف ہو سکتا ہے تو دو لاکھ کروڑ روپیہ کسانوں کا کیوں نہیں ہو سکتا اور باتیں کرتے ہیں کہ کسانوں کی آیو دھگ نہیں کریں گے جی دو ہزار بائیس تک بولا تھا نا کیا ہوئی دھگ نہیں ہوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو مجھے نہیں پتا ٹی وی دکھائے گا ہے نہیں دکھائے گا بٹ یہ اصلیت ہے ایکانومی منموہن سنگھ کے جب ٹائم تھا 8.1 پرسنٹ گروہ پر چلتی تھی رائٹ اب ایکانومیکل گروہ کتنا ہے 5.4 پرسنٹ اور ہم چلو جو دو ہزار بائیس تک جو دکھائے تھے دعوے وہ تو بھول جاؤ وہ تو انہوں نے بولی دیا کہ جملہ تھا سبھی وہ ٹھیک ہے اب کیا دکھا رہے ہیں 2030 2030 کا سپنا دکھا رہے ہے نا کہ ہماری ایکانومی ہے جو 10 ٹریلین ایکانومی بنے گا انڈیا 10 ٹریلین دکھا رہے ہیں نا کہ 10 ٹریلین ایکانومی انڈیا بنے گا رائٹ ناو جو انڈیا کا کرنٹ فیس چل رہا ہے جو ایکانومی ہے 5.4 پرسنٹ سے گروہ کر رہا ہے اگر 10 ٹریلین ایکانومی بننا ہے انڈیا کو 10 ٹریلین ایکانومی that's huge right اس کے لیے 15 پرسنٹ کی گروہ چاہیے ایکانومی کی 15 پرسنٹ کی گروہ موڈی جی لائیں گے بجٹ سے کوئی آس نہیں ہے nothing nothing بجٹ سے کیا آس رکھیں گے بجٹ سے ہم کیا آس رکھ سکتے ہیں سارا کچھ تو آپ نے جو پرائیویٹ کرنے کے چکر چکر میں پرائیویٹائزیشن is good 1991 میں LPG reforms lie right LPG reforms that's good پرائیویٹائزیشن تب تک good ہے جب پرائیویٹ کمپیٹیشن ہو جب آپ پرائیویٹ کمپیٹیشن ختم کر دوں گے تو پرائیویٹائزیشن جو ہے that will gonna lead to extreme capitalism and extreme capitalism is always dangerous for the country